جیت جاتے ہیں یہ الیکشن تو عمران خان فوری طور پر رہا کر دیے جائیں گے یہ پرسیپشن کیسے بلٹ ہوگا ہے پاکستان میں؟ ایک تو شروع سے ہی پی ٹی آئی نے یہ جب پرائیم میسٹر تھے عمران خان صاحب اور امریکہ کے دورے پر گئے تھے تو یہ تاثر ابرا تھا کہ ان کی وائف جو ہیں وہ بڑی بہت بڑی فین ہے خان صاحب کی اور ٹرمپ جو ہے انہوں نے بھی ان کو بڑا ایک سلیبرٹی سٹیٹس دیا ہے اس سے ایک تاثر منا اور پھر یہاں جب واپس آئے عمران خان صاحب تو یہی تاثر دیا گیا پی ٹی آئی کے سب لوگوں کو کہ انتہائی کامیاب دورہ ہوا ہے اور ٹرمپ کے ساتھ ان کی ایسے ہی دوستی ہے کشنر کے ذریعے اور ان کی وائف کے ذریعے جیسے بلکل دونوں ایک ہی طرح سوچتے ہیں اور پھر کچھ دونوں میں مماثلتیں بھی ہیں آپ کو علم ہے میڈیا کے بارے میں دونوں کی سوچ ایک تھی دونوں کی جو ہے الیکشن کے بارے میں اگر ان کے حق میں نہ ہو تو وہ کس طرح سوچتے ہیں تو یہ کچھ مماثلت بھی ہیں اور پھر دوسرا یہ ہے کہ ہر پارٹی کو امید رکھنے کا تو حق ہے نا اگر انہیں امید ہے تو امید بالکل جائز ہے انہی چاہیے امید ہاں امید پوری ہوگی یا نہیں یہ تو آپ وہاں بیٹھے جو امریکہ کے لوگ ہیں آپ بتا سکتے ہیں سوہیل صاحب میں تھوڑا سا اس میں ایڈ کر دوں سوہیل صاحب تھوڑا سا ایڈ کر دوں آپ کی بات میں کہ یہاں پہ جو ایک پاک پیک پاکستانی پولٹیکل ایکشن کمیٹی ہے انہوں نے صدر ٹرمپ کو کیلئی کہکے جوڑت کیلئے ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ صدر بائیڈن نے جو پاکستان میں سیاسی پریزنر ہیں اور جس میں عمران خان صاحب بھی شامل ہیں ان کی رہائی کے لیے زیادہ کچھ نہیں کیا اور ہیومن رائٹس کے لیے کچھ نہیں کیا اور صدر ٹرمپ آئیں گے تو شاید کریں گے لیکن یہ بات ہے کہ یہاں پہ پاکستانی بہت ڈیوائیڈڈ ہیں یہ بتائیے حامد میر صاحب پاکستان میں ایڈ الیکشنز کو کیسے دیکھا جا رہا ہے کیا لوگوں کا خیال ہے کہ اگر صدر ٹرمپ آئے تو پاکستان کی طرف جو امریکہ کی پولیسی ہے جو ایک پرسیپشن ہے کہ پاکستان بیک برنر پہ ہے کیا وہاں پہ جو حکومت یا منسٹرز وغیرہ سے آپ کی انٹریکشن ہوئی ہے ان کا خیال ہے کہ کوئی فرق پڑے گا دیکھیں پاکستان میں جو ہماری حکومت ہے اس کا دونوں کینڈیڈیٹس کے قریبی لوگوں کے ساتھ رابطہ ہے ٹرمپ کے لوگوں سے بھی رابطہ ہے اور کاملہ ہیریس کے ساتھ بھی رابطہ ہے اسی طرح یہ ایک پرسیپشن شاید امریکہ میں ہوگی لیکن جو پاکستان میں جو تحریکن صاحب کی لیڈرشپ ہے وہ اس کو ڈنائے کرتی ہے جی کہ ہم جو ہے وہ ٹرمپ پہ بینک کر رہے ہیں اور ٹرمپ اگر آئیں گے تو امران خان صاحب جیت جائیں گے وہ کہہ رہے ہیں جی ٹرمپ آئے یا کاملہ ہیریس آئے ہم نے تو دونوں کے ساتھ مل کر کام کرنا ہے اور پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے ٹھیک ہے امریکہ میں جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ان کا زیادہ ٹلٹ نظر آتا ہے ٹرمپ کی طرف لیکن یہاں پاکستان میں جو تحریکن صاحب کی جو مرکزی لیڈرشپ ہے وہ ان کا دونوں طرف رابطہ ہے بلکہ جو ایک کل مجھے بتا رہے تھے انہوں نے کہا کہ ہم نے تو جو ایک گرین پارٹی ہے ان کے ساتھ بھی رابطہ رکھا ہے وہ صرف اس لیے بتا رہے تھے کہ ہمارا جو ہے نا کوئی فیورٹ نہیں ہے ٹھیک ہے پاک پیک جو ہے اس کا ذکر آپ نے کیا ہے لیکن پاکستان میں جو تحریکن صاحب کے جو مرکزی رہنما ہے جن کا براہ راست اپنے لوگوں کے ذریعے رابطہ ہے امریکہ میں مختلف پولٹیکل پارٹیز کے ساتھ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم ٹھیک ہے ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ امران خان صاحب کا نام استعمال کر رہے ہیں امران خان کارڈ کھیل رہے ہیں لیکن اگر وہ نہیں جیتے اور کاملہ حیرس آ جاتی ہے تو ہمارا کاملہ حیرس کے ساتھ بھی رابطہ ہے لیکن یہ بات وہ مانتے ہیں کہ ہم نے جو ٹرمپ کے ساتھ ہمارے روابط ہیں وہ زیادہ ویزیبل ہیں کاملہ حیرس کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہیں وہ زیادہ ویزیبل نہیں ہیں اور اس بارے میں شیزاد اقبال صاحب بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں جی جی کیونکہ ابھی جیسے سویل صاحب نے کہا کہ مماستر ہمیشہ ڈرو کی جاتی ہے ڈانلڈ ٹرمپ اور امران خان کے درمیان اس الیکشن کیمپین میں ہمیں وہ اور زیادہ واضح نظر آئی ہے کیونکہ جیسے امران خان نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے وقت خاص طور پر اس کو ایک حق اور باطل کی جنگ بنا دیا تھا وہ ہمیشہ ہی کہتے تھے کہ ہمارا دشمن اندرونی دشمن ہے تو یہ ٹرمپ نے اپنی اس کیمپین میں بار بار کہا ہے کہ ہمارا دشمن باہر نہیں ہے اندر ہے ناظرین تینکیو فور پوچنگ آپ لوگوں نے انیلزی سنا حامد میر صاحب سینئر انکر پرسن اور تجزیہ بھی انہوں کا بڑا ہی لا جواب ہوتا ہے ساتھ میں شاملے گفتگو تھے سحیر وڑائی صاحب انہوں نے واشنٹن ڈی سی میں وہاں پر پرگرام جاری تھا وہاں پر کیونکہ ابھی الیکشن ہو رہے ہیں نتائجانہ جو ہے وہ شروع ہو چکے ہیں ڈاللڈ ٹرم صاحب ایک طرف برتری میں دکھائی دیتے ہیں تو دوسری جانب کیاملہ ہیریس بھی برتری میں کہیں پر دکھائی دیتی ہے سونگ سٹیٹس کے حوالے سے ابھی تک کسی کو کچھ آئیڈیا نہیں ہے کیونکہ وہاں پر کچھ بھی ہو سکتا ہے تو برحال ٹرم صاحب کے حوالے سے جو گفتگو کی جاتی رہی ہے کہ میران خان صاحب کے بارے میں کچھ نہ کچھ وہ کریں گے تو اس حوالے سے گفتگو کی جا رہی تھی کہ پاکستان میں عوام کیا سوچ رہی ہے یا پاکستان طریقہ انصاف کی قیادت کیا سوچ رہی ہے ٹرم صاحب کے قیادت سببھالنے کے اوپر تو برحال بڑا ہی زبدست ایک انیلسیز رہا اور صورتحال بڑی واضح ہے پاکستان طریقہ انصاف کی جانب سے چاہے وہ کیاملہ ہیریس صاحب کی حکومت بنے یا ٹرم صاحب کی حکومت بنے پاکستان طریقہ انصاف کا ردعمل واضح ہے انہوں نے کہا ہم دونوں کے ساتھ مل کر کام کریں گے مماثلت کیا ہے ٹرم صاحب ٹرم جو ڈانلڈ ٹرم ہے ان کے ساتھ امران خان صاحب کی ایک تو سپورٹسمن ہے دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ ان کے اہلیہ جو ہیں ٹرم صاحب کی وہ شاید امران خان صاحب کی مددہ ہے وہ پسند فرماتی ہیں تو اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے بے شک ایسی ہی ہے اور زیادہ امیدیں نہ تحقیق انصاف کو ہے نہ پاکستانی عمام کو ہے اور آئندہ جو بھی سوتیال ہوگی ہم آپ تک پہنچائیں کہ اپنا خیال رکھے گا ہمارے چینل کا بھی اللہ حافظ